بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریفوں ذات پاک کی جس نے یہ کناہ تخلیق کی اور درود اسلام آخر زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کناہ تخلیق کی گئی ناظرین آج میٹے میں ہم بات کریں گے تحریک لبائک پاکستان کے ورکر کنونشن کی اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے جو ورکر کنونشن اسلام آباد کندر اور فلسطینیوں کے حق میں اور اس ورکر کنونشن سے ایسے سمجھ لیں کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت خوف زدہ ہے وہ حکومت خوف زدہ اس وجہ سے ہے ایک طرف سے تو مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اپنے مارچز کر رہے ہیں ان کے خلاف دوشتہ روز انہوں نے کراچک اندر ایک اپنا ملین مارچ کیا وہ بھی آپ سب لوگ نے دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ پی ایل پی اور جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی اپنے اپنے ایسے سمجھ لیں کہ پاور شو کرنے جا رہی ہیں اور یہ دار و خلافہ پاکستان کے جو اسلامباد وہاں پر تو اس سے پہلی جو وہاں کی انتظامیاں جو پولیس ہے وہ بکلات کا شکار ہو گئی ہے اور وہ وہاں پر کیا کر رہی ہے کہ اپنی طرف سے کوئی کاروائیان کر رہی ہے سارے کے ساتھ جو ڈیٹیل ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر ہوگی چینل پر نہ ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں جتنی میرے بھائی دیکھ رہی ہے یہ آپ سے ریکویسٹ ہے نمبر ون ناظرین آج فلسطین کے حق میں اسلامباد کے اندر ورکر کنونشن ہے اور اس ورکر کنونشن میں تحریک رویق پاکستان کے جانب سے علامانت سانٹریزی صاحب جائے ہیں وہ خطاب کرے گی اور اس میں فلسطینیوں کے حوالے سے جو اقدامات حکومت نہیں کرسکی جن کے پاس اختیار ہے وہ لوگ نہیں کرسکے لیکن پاکستان جو پاکستان کی عمام ہے وہ چاہتے کہ کسی طرح سے ہیلپ ہو فلسطینیوں کے لئے کچھ کیا جائے اور جن کے پاس اختیار ہے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرے لیکن ایسا نہیں ہو رہا اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فلسطین کے حق میں جو ہمارے حکمرانے وہ بات نہیں کرتے یا اسرائیل کے خلاف کوئی بیانات نہیں دیتے تو ان کے لئے میں تھوڑی ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ غور سے سنیں وہ لوگ جو کہتے ہیں سب سے پہلی بات ناظرین کہ اسرائیل نے سب سے پہلے جو کنٹرول کیا ہوئے وہ کیا ہوئے امریکہ کو اور برطانیہ کو یہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے مسلم ممالک کے خلاف کاروائی ڈالتے ہیں یہ اتحاد ہی ہوتے ہیں جس میں امریکہ ہو گیا اور اس کے ساتھ برطانیہ ہو گیا اسرائیل سب سے پہلے ان دو وہ ایسے سمجھ لیں کہ ممالک کو اپنے کنٹرول میں لے کر بیٹھے ہوئے وہ اس کے اشارے کے اوپر ناچتے ہیں پھر امریکہ نے تمام اسلامی ممالک کو اپنے ایسے سمجھ لیں کہ کٹیرے میں لے کر گھوم رہا ہے جہاں اس کا دل کرتے ہیں جس کی حکومت بنواتے ہیں اس طرح سے یعنی اس کے یہ سارے کے سارے کنٹرول میں اس وجہ سے جو ہمارے حکمران ہیں یہ ان کے پاباند ہیں یہ ان کی وجہ سے پاکستان کے اندر کیا کریں اپنی حکومت کریں اور یہ ان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے اگر یہ بولیں گے تو یاد رکھیں ان کا جو پھر اقتدار ہے وہ ان سے چھین لیا جائے گا یہ پاباند ہے اور پاکستان کی پبلک تو کہتی ہے کہ ان کو جواب دیا جائے اور پھر یہ دیکھیں کہ جو فلسطینیوں کے حق میں اسلام آباد کے اندر یہ بینر لگائے گئے اور اس کو کیا کیا جا رہا ہے ان کو اتارا جا رہا ہے ان کو گرائے جا رہا ہے اور یہ اس کے پیچھے کون ہے اس کے پیچھے یہی وزیر داخلہ مجھ سے نقوی ہے اور اسلام آباد کی جو پولیس ہے وہ یہ کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہے وہ کسی طرح سے اس سوچ میں بیٹھ ہوئے ہیں کہ امریکہ نراز ہو جائے گا اور جو ہماری آئی ایم ایف کی جانب سے کچھ مل رہا ہے ہمیں اور جس طرح سے ہم نے الیکشن میں یہ پیسے جو خرچ کی ہیں یہ ہم نے کس طرح سے اصول کرنے ہیں اس میں بھی رکاوٹ پیدا ہو جائے گی تو یہ سارے سیچویشن بنی ہوئی ہے اور آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی نے بھی یعنی آج اسلام آباد کے اندر ٹیل پی کا فلسطین کے حق میں ورکر کنونیشن ہو رہا ہے اور اس کے بعد جماعت اسلامی کا جنب وہ ورکر کنونیشن ہوگا آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کے جو پہلے امیر تھے وہ سراج الحق صاحب تھے اور سراج الحق صاحب کافی ڈھیلے بندے تھے نہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس لب و لہجے میں بات نہیں کر سکتے تھے جس میں نائم الحق صاحب جانب وہ کرتے ہیں نائم الحق صاحب نے ایسا سمجھ دیں کہ ایک سخت جنب وہ ہارڈ موقف لیا انہوں نے یہ خبردار بھی کہ حکومت کو کہ حکومت اپنی اوقات سے بہر نہ نکلے اور جس طرح یہ بہر نہ اتار رہے ہیں ان کو فل فور رکنا چاہیے اور ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرنا چاہیے یہ کام کر رہے ہیں لیکن حکومت خوف زدہ اس وجہ سے دوسری طرف سے بہت سے لوگ جو مولانا فضل الرحمن صاحب کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ بھی گزشتہ روز فلسطینیوں کے حق میں باتشیت کہا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ازرائیل تسلیم کرانے کے لیے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس طرح سے ہو رہا ہے اور ہم یہ کسی بھی صورت نہیں ہونے دیں گے یہ مولانا فضل الرحمن صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب اپنے اقتدار کی جنب وہ جنگ لڑ رہے ہیں وہ اس لیے جنگ لڑ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اگر دیکھے جائے امریکہ پنجاب کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ سندھ کو کنٹرول کرتے ہیں اور کسی دور میں جو جماعت اسلامی کی حکومت بنتی تھی مولانا فضل الرحمن صاحب کی وہ کے پی کے اندر بنتی تھی اور اس کو سعودی راپ کی سپورٹ حاصل ہوتی تھی اس طرح پاکستان کے اندر بھی جو دنیا کے ممالک ہیں وہ اس طرح سے حکومت جو تھی وہ بنواتے تھی لیکن مولانا فضل الرحمن صاحب کو جب سے یہ آؤٹسائیڈ کیا گیا تو مولانا فضل الرحمن صاحب غصے میں اور اس سے اسٹیبلشمنٹ گورمنٹ کے پر بھی پریشن ڈال رہی ہے کس کے ذریعے مولانا فضل الرحمن یعنی مولانا فضل الرحمن صاحب کو معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں وہ استعمال کیسے ہو رہے ہیں وہ استعمال اس طرح سے ہو رہے ہیں اور ایسے ہو رہے ہیں کہ جو اداروں کے اندر بڑے بڑے احدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ ختم ہونے والی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری مدت ملازمت میں توسیع ہو اور توسیع کے لیے گورمنٹ نے کیا کرنے ہیں نوٹفیکیشن نکالنے ہیں گورمنٹ نے ایسے سمجھ لینے کہ ایکسٹینشن کرنی ہے اس کے لیے گورمنٹ ماننے کے لیے تیار نیا جب گورمنٹ کیس طرح سے مانے گی گورمنٹ اس وقت مانے گی جب گورمنٹ کے اوپر دباؤ ہوگا اور دباؤ کیس طرح سے اور کیسے ہوگا ناظرین دباؤ اسٹیبلشمنٹ وہ ہمیشہ دوسری جماعتوں کو استعمال کرتی ہے یوز کرتی ہے گورمنٹ کے اس کے خلاف کیا ہوں دھرنے ہوں جلوس ہوں اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے اس کی شروعات کیا وہ کر دیا جس طرح سے انہوں نے ملین مارچ کیا کراچی کے اندر اور کراچے کے بعد یہ ملین مارچ کرنے جانے ہیں پشاور کے اندر اور پشاور کے بعد یہ پاکستان کے مختلف یہ ریاض میں کیا کریں گے یہ مارچز کریں گے پھر ان کا جو مارچ ہوگا وہ ہونے جا رہے اسلام آباد کی جنب جب اسلام آباد کی جانب ہوگا تو یہی پاکستان کے گورمنٹ دوڑے گی اور دوڑ کر اسٹیبلشمنٹ کو کہے گی کہ ہماری جو جان ہے وہ ان سے چھنوائیں ہماری کوئی ڈیل کرویں جب اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ گورمنٹ پہنچے گی تو اسٹیبلشمنٹ کو موقع مل جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ اپنے جو پھر کام ہیں وہ نکلوائیں گے یعنی وہ کہیں گے کہ ہمارے یہی کام آپ کر دیں مولانا فضل الرحمن صاحب کو ہم منواتے ہیں اور مولانا فضل الرحمن صاحب کو منانا مشکل کام نہیں ہے بس ان کو کہہ دیں گے کہ آپ تھوڑا ویٹ کر جائیں ہم آپ کو بلوچستان کے اندر یا کے پی کے اندر اتنی اتنی نشستیں دے دیں گے تو مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں وہ ایکری ہو جائیں گے تو اس طرح اور ہاں اس میں یہ خطرہ یہ بھی ہے اگر مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ جس طرح سے تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی طرف سے پروگرام بنا رہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے پروٹیسٹ کرنا ہے ایک مارچ کرنا ہے لانگ مارچ کرنا ہے اسلام آباد کی جانب عمران کرنا جو تحریک انصاف کے دیگر لوگ گرفتار ان کو چھلوانے کے لیے اگر یہ اکٹھے لانگ مارچ ہو گیا تو یہ حکومت کے لیے اور بھی خطرناک ہوگا لیکن اس میں تحریک انصاف کے لیے ایک چیز نقصان دے بھی ہو سکتی وہ نقصان دے یہ ہو سکتی کیونکہ مولانا فضل الرحمن صاحب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی کھلا رہی ہے یہ کسی بھی وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لیں گے اگر انہوں نے ڈیل کر لی تو اس سے سارا سارا جو نقصان ہے وہ تحریک انصاف کو اور تحریک انصاف کو اپنی ایسا سمجھ لیں کہ علاق سے جلد و جہد کرنے چاہیے اور ان کا جو پروٹیسٹ کا لہعمال ہو وہ علاق سے ہو مولانا فضل الرحمن صاحب پر اعتبار نہیں کیا جاست کیونکہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی جو یاریں ہیں دوستیں وزرداری سے شباز شریف سے باری سبت عمران خان کے زیاد ہیں اور وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اپنے موقع سے ڈیل کے ذریعے پیچھے ہٹ سکتے ہیں جس سے تحریک انصاف کے ایسے بیانی ونقصان ہیں دوسری طرف سے جو فلسطینیوں کے آنکھ میں یہ پہلا کنونچن ہو رہا ہے ٹی ل پی کا تو اس میں بھی اہم ترین جو نے وہ اعلانات جس طرح سویڈن کے اندر گستاکی ہوئی ایک خاتون نے قرآن پاک کو نظر آتش کیا اور وہاں کے جو گورنمنٹ تھی اس نے پرمیشن دے پولس کی کسٹیڈی کے اندر یہ سارا کسارا معامل ہو تو یہاں پر یہ بھی اعلان ہوگا تو یہ گورنمنٹ جو ہے ایسے سمجھ لیں کہ یہ چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہے اور جو اپوزیشن ہے وہ جلسے پہ جلسے اور اپنے لانگ مارچنز کے شیڈول بنا رہے ہیں اور یہ چیز جیسی فینل ہوگی تو اس کا سارا کسارا جو پریشر ہے وہ گورنمنٹ پر گرے گا اور پھر گورنمنٹ جائے گی دوبارہ اس اسٹیبلشمنٹ کے پاس یعنی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر جانے وہ بات چیت کرے ان کو ایگری کرے وہ ان جماعتوں کے پاس جانے کی وجہ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کیا کیا کرتی ہے کہ وہ ان کی ان کمزوریوں سے فیدہ اٹھاتی ہے اور پھر وہ وہ کام کرواتی ہے جو ایسے سمجھ لیں کہ جو بھی پاکستان کا آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا وہ یہ کام کروا کر ایسے سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ غلام بن کر رہ گئے اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی گزش طرح یہی بیان دیا اپنے جلسے میں کہ جب تک یہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ہے اسلامی دنیا یا فلسطینی یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ان کی کیا کرے گی ہیلپ کرے گی مدد کرے گی ہاں ان کے خلاف ہم لڑیں گے ہم انقلاب لے کر آئیں گے تب جو ہم آپ کی مدد کرے گے یہ تینادرین ایم تین اپریٹ جو آپ نے انسا شیئر کی گیا اپنا خیار کے گر مجھے دوم انشاءت رکھے گا ملتے ہیں نیچوڑے میں اللہ حافظ